اسلام علیکم سٹورنٹس کیسے ہیں آپ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بلکل خیر و آفیت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو کی اندر ہم آپ کے لیے نائند کلاس میت کی پیڑنگ سکیم 2023 کے لیے دیکھ آئے ہیں پیڑنگ سکیم کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ نے کن چپٹرز کے اوپر زیادہ فوکس کرنا ہے اور کن چپٹرز کو اگر آپ کمپلیٹلی نہ بھی کریں یعنی کہ آپ ان کی کم بھی تیاری کریں تو آپ کو وہ پیپر کے اوپر زیادہ ایفیکٹ کریٹ نہ کریں آپ کو یعنی کہ ایڈوانڈیس میر جاتا ہے کہ آپ نے کن چپٹرز کو بہتر طریقے سے تیار کرنا ہے تو فرس ہم بات کرتے ہیں ایم سی کیوز کی یعنی کہ آپ کے جو ایم سی کیوز ہیں ٹوٹل فیفٹین ایم سی کیوز آپ کو پیپر کے اندر آتے ہیں اور چپٹرز آلموس ہر ایک میں سے ایک ایک ایم سی کیوز آتا ہے آپ کے ٹوٹل سیونٹین چپٹرز ہیں نائنٹھ کلاس میت کے اندر اور ہر چپٹر میں سے ایک ایک ایم سی کیوز آتا ہے سوائے چپٹر دو ایسے ہیں جہاں سے کوئی بھی ایم سی کیوز نہیں آتا ٹھیک ہے تھرٹین میں سے اور فیفٹین میں سے کوئی بھی نارملی یہ دیکھا گیا ہے کہ ایم سی کیوز وہاں سے نہیں آتا باقی تمام جو 15 chapters remaining ہیں ان میں سے ایک ایک MCQ ہاتا ہے تو اس طرح آپ کے جو total 15 MCQs ہیں وہ complete ہو جاتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے جو short questions ہیں یہ آپ کے total 3 کہلیں کے short questions ہوتے ہیں ہر short question کے اندر 9 parts ہوتے ہیں اور آپ نے ہر part میں سے total 6 short questions solve کرنے ہوتے ہیں مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو question number 2 ہے اس میں آپ نے total 6 short questions solve کرنے ہوتے ہیں آپ کو 9 آئیں گے آپ نے ان میں سے 6 solve کرنے ہیں ایسے ہی آپ کا جو question number 3 ہوگا وہ بھی short questions کا ہی ہے وہاں سے بھی آپ نے 9 میں سے 6 ہی آپ نے solve کرنے ہیں بلکل ایسے ہی آپ کا جو chapter number 4 ہے اس میں بھی آپ نے 9 میں سے 6 short questions solve کرنے ہوتے ہیں تو اس طرح آپ کے 6 and 6 total آپ کی یہ 18 short questions بنتے ہیں 36 marks کے ہر short question 2 marks کری کرتا ہے اور اس طرح آپ کے 18 short questions کے 36 marks ہوں گے جو کہ آپ نے solve کرنے ہوں گے اب ان short questions کی which the vn ہے chapter wise وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کا جو chapter number 1 ہے اور till 4 1 سے جو 4 تک آپ کے تمام chapters ہیں ہر chapter میں سے دو دو short questions آتے ہیں اور chapter 5 میں سے آپ کا جس ایک short question آتا ہے تو اس طرح آپ کا جو question number 2 ہے وہ complete ہو جاتا ہے 9 questions بنتے ہیں 6 آپ نے solve کرنے ہوں گے question number 3 کی اگر ہم بات کریں اس میں آپ کا جو chapter number 6 سے 11 جو chapters ہیں ٹھیک ہے ان سے آپ کے جو question number 2 کا short portion ہے ٹھیک ہے question number 3 by the way وہ آپ کا بنتا ہے short question number 3 ٹھیک ہے اب division of short questions وہ یہ ہے کہ chapter 7 میں سے دو آتے ہیں chapter 8 میں سے بھی دو آتے ہیں 9 میں سے بھی آپ کے دو short questions آتے ہیں باقی جو remaining 6 اور 10 11 ہے ان میں سے ایک ایک short question آتا ہے تو اس طرح question number 3 کے آپ کے جو 9 short questions ہیں وہ بھی پورے ہوتے ہیں اور ان میں سے آپ نے کوئی سے 6 solve کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح ایسے ہی آپ کا جو question number 4 short questions کا ہے ان میں سے بھی آپ نے 9 میں سے 6 solve کرنے ہوں گے ٹھیک ہے اور division of questions کچھ اس طرح سے ہے کہ یہاں سے آپ کا chapter number 12 اور 13 اور اس کے علاوہ جو آپ کا 15 اور 16 ہیں ان میں ایک ایک short question آتا ہے ان میں سے ٹھیک ہے اور 14 اور اس کے بعد اگر یہاں لکھیں 15 میں سے ٹھیک ہے اور 17 میں سے یہ آپ کے دو دو short questions آتے ہیں 6 یہ ہو گئے اور 3 واقعی تینوں میں سے short questions لگتے ہیں تو 9 آپ نے کرنے ہوتے ہیں اب یہ جو آپ کا question number 4 ہے آپ نے بڑے دھیان سے ان کی جو definitions ہیں ان chapters کی geometrical part کی ٹھیک ہے وہ آپ اگر solve کر لیں گے تو آپ کا maximum جو یہ question نہیں solve ہو جائے گا کیونکہ اس کے اندر زیادہ در definitions ہی آتی ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح آپ کے 6 plus 6 اور یہ 6 total 18 short questions بنتے ہیں جو آپ نے solve کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں long questions کی قریب اٹھا آپ نے long questions solve کرنے ہوتے ہیں 24 marks کے ہر question کے 8 marks ہوتے ہیں اور ہر question کے اندر دو parts ہوتے ہیں ٹھیک ہے مطلب یہ کہ آپ کا جو question number کہہ لیں 4 کے بعد 5 ہوتا ہے وہ first long question بنتا ہے question number 5 اس کے دو parts ہوتے ہیں A part اور B part ٹھیک ہے اب جو A part ہے یہ آتا ہے chapter number 1 سے اور B part آئے گا chapter number 2 سے تو اس طرح آپ نے یہ question solve کرنا ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں question number 6 کی اس میں بھی A اور B part آتا ہے A part آپ کا آئے گا chapter number 3 اور B part یہاں پہ آئے گا chapter number 4 سے then بالکل ایسے ہی question number 7 جو بنے گا وہ اس کا A part آئے گا chapter number 5 اور B part آئے گا chapter number 6 میں سے ٹھیک ہے then ہم بات کرتے ہیں question number 8 کی وہ بڑا آپ کا کہہ لیں کہ chapter number 7 اور chapter number 17 جو کہ geometry کا chapter ہے ٹھیک ہے construction ان کی پیڑنگ ہوتی ہے chapter number 7 plus chapter number 17 A part یہاں سے اور B part یہاں سے آتا ہے تو یہ بیٹا ہمارے پاس total کہہ لیں کہ 4 ابھی ہوئے ہیں long questions ان میں سے آپ نے 2 کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور total تو آپ نے کرنے ہے 3 تو جو 3rd والا آپ کا ہے question number 9 theorem وہ compulsory ہوتا ہے تو آپ نے question number 9 یا تو آپ chapter number 12 کی theorem سے یاد کر لیں یا 16 کی یاد کر لیں ان میں سے کوئی ایک کے theorem آپ نے یاد کرنے آتے دونوں کے اندر سے ہیں آپ نے کوئی ایک کہنے کے ایک صورت کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح وہ 8th marks کا question الگ سے جاتا ہے theorem کا chapter number 12 سے یا 16 سے ٹھیک ہے 8 marks کا آپ کا theorem آتا ہے یہ compulsory ہوتا ہے یہ تو آپ نے solve کرنا ہی ہے ٹھیک ہے ایک یہ ہو گیا اب ان چار میں سے آپ نے total کو اسے دو کرنے ہوتے ہیں تو اس طرح آپ کے یہ total 3 long questions complete ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور ہر part کے یہاں پہ آپ کو بتا دوں میں کہ 4 marks ہوتے ہیں ہر part کے ٹھیک ہے A part کے 4 marks اور B part کے بھی 4 marks تو total یہ بن گے 8 marks ٹھیک ہے تو اس طرح ہر question کے 8 marks ہوتے ہیں combine form کے اندر تو یہ آپ کے 15 آپ کے کہلنے کے mcqs 36 آپ کے short questions کی marks اور 24 یہاں پہ بنتے ہیں long questions کی marks تو اس طرح یہ 75 marks کی hope so اگر آپ اس طرح ان کو تیار کریں گے آپ نے اب اپنی mentally طور پہ تیار اس طرح کرنی ہے کہ آپ کو یہاں پہ پتا چل چکا ہے کہ آپ کے کون سے chapters زیادہ important ہیں numbers کے point of view سے اور کون سے اگر آپ آپ کم بھی ان پہ دھیان دیں تو آپ کا paper زیادہ disturb نہ ہو paper آپ کا maximum solve ہو جائے تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی helpful ثابت ہوگی آپ کے لیے میلتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ